بسم اللہ الرحمن الرحیم خون میں کمی ہو جاتی ہے انسائن جسم میں آئرن کا قدار ہے خون کی کمی سے بیماری لگ جاتی ہے جسے انیمیہ کہتے ہیں کتے یا بلی کارڈنے سے کونسی بیماری ہوتی ہے ریبیز اور ٹیٹرس کے پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے انسائن انسولین کا جسم میں قدار گلکوز کی مقدار کو کم کرنا اور اسے مقرار تک لانا کاربوائیڈرز گندم چاوال ڈالے اور گنڈا ہیں نائٹ بلائنس ہوتی ہے ویٹمین اے کی کمی کے وجہ سے ریکرس یا سٹوملیشیا کہتے ہیں ریکرس کی بیماری بچپن میں ہوتی ہے اور سٹوملیشیا بالک عمر میں پانی میں حل پذیر ویٹمین ہیں ویٹمین بی اور ویٹمین سی پروٹین کے ذرائع ہیں نباتاتی، گندم، مٹر اور ڈالے آوانی گوشت، انڈا اور دودھ پانی کی استعمالات پانی کا یہ فیدہ ہے کہ ایک تو غزہ کو غزم کرنے میں مدد دیتا ہے اور دوسرا سنتوں میں استعمال ہوتا ہے متوازن غزہ جسم مناسب مقدار میں تمام غزائی اجزاء موجود ہوں انڈوکرائن گلینڈ کون کون سے ہیں جی تھائی رائیڈ، ایڈنیل، پنکلیارڈ اور گونیڈو گونیڈو کیا ہوتا ہے ازائی تولید کو گونیڈو کہتے ہیں ہارموز ایسے پیغاملسان گلینڈ سے خارج ہوتے ہیں مختلف جسمان یہ فعال کی درمیان رابطہ پیدا کرتے ہیں ایجنگ، جسم میں رونما ہونے والی منفی تبدیلیوں کو ہم ایجنگ کہتے ہیں انسان زندگی کے مراحل چاہ رہے ہیں شیرخارگی، بچپن، نوجوانی، بڑاپا وزش کے فائدے جسم کی لچے کو برکرہ رکھتی ہے زیادہ زور والے کام سارانجام دے سکتا ہے ایڈنیل گلینڈ خون میں گلکوز کی مقدار کو کنٹرول کرتی ہے اور جسم کے غیر ارادی افعالیں ان کو کنٹرول کرتی ہے پیچورتی گلینڈ یہ گلینڈ دماغ کے ایک حصے سے جڑا ہوتا ہے یہ تمام گلینڈ کو کنٹرول کرتی ہے اور اسے ماسٹر گلینڈ بھی کہتے ہیں ویوز آگے ایم سی کیوں ہیں انرجی کی یونٹ کو کلوریز کہتے ہیں پیچورتی گلینڈ دماغ سے جڑا ہوتا ہے خون میں گلکوز کی مقدار اردنیل گلینڈ کنٹرول کرتا ہے انسلوین کی قیمید سے زیابیدس ہو جاتا ہے پیچورٹی گلینگ کو ماسٹر گلینگ کہتے ہیں شرخارگی کی عمر دو سال ہے جسم میں رونما ہونے والی منفی تبدیلی کو ہم ایجنگ کہتے ہیں دو قسم کے ہارون کون بناتا ہے تھائیڈ گلینگ تھائیڈ گلینگ کے علاج کیلئے کیا ہوتا ہے جی آئیوڈین اور بغیر ڈکٹرز کے گلینڈ سسٹم کونسا ہے انڈوکرائن سسٹم اور دنیا میں قدرتی طور پر پائے جانے والے کونسے ہیں جی فیٹس اور آئیس فیٹیئس کے ملاب سے گلر سٹول بنتا ہے نائٹ بلینڈز کی کمی سے ویٹمین اے ہوتی ہے اور گلر کے بیماری کا سبب بنتی ہے آئیوڈین کی کمی پنکریاز بناتا ہے انسلین اور گلوکان ریبیز کی بیماری ہوتی ہے کتے اور بلی کے کارنے سے گزا کی سب سے کم اقدار کیا ہے جی ویٹمین اے گناہ فیٹس سے اندرجی حاصل ہوتی ہے نو کلوریوس اور ویٹمن ڈی کی کمی سے ہوتا ہے ریکٹس وہ ہارمون جو جسم کے غیر ارادی افعال کو کنٹرول کرتا ہے ایڈنل اور آئیڈن کی کمی سے گلٹ کے بیماری ہوتی ہے انسان جسم کا سب سے بڑا جزت جو ہے وہ پانی ہے پروٹین بنتی ہے ایمینو ایسیڈ میں سٹارز کہتے ہیں کاربوہیٹریٹس کو چربی میں ہلپذیر ویٹمن ای ہے ویٹمن بی کی کمی سے بیری بیری کا مرز لاحق ہوتا ہے خون کے جمن میں مددگاہ دیتی ہے ویٹمن کے اور آئیڈن کی کمی سے انیمیاں ہوتا ہے جسم کے ٹمپریچر کو پرا رکھتا ہے پانی اور خورا کے بغیر زندہ رہا جا سکتا ہے ایک مہینے تک ویوز آج کا یہ ویڈیو ہے شارٹ کویسٹن ایم سی کی امید ہے کہ آپ کو امتحان کے لیے مدد دے گی اور اس کی بک سٹڈی کرنا اپنا خیار رکھنا پیرنٹس کا خیار رکھنا تیک کیر اللہ حافظ موسیقی